یہ ایرسیا کی بیماری بہت خراب ہے اوپر بالے کو نیچے لاؤ ایک آدمی کہہ رہا تھا ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو ہم نے کہا پھر ہمیں بتا کیوں رہے بولے ایک تکلیف ہے تو ہم نے کہا ہمیں بتاؤ بولے تمہیں نہیں بتائیں گے تم بھاگوات میں کہہ دوگے تو ہم نے کہا اچھا نہیں کہیں گے نہیں کہیں گے بولو تو اس نے پھر ہمیں من کی بتائی لیکن ہم تو بینہ ایمان نہیں سکتے من کی بتائی سن لے کہنے کے لئے ہی بیٹھے اس نے کہا مہاراج ایک ایسی دکت ہے کہ ہم اپنے لڑکوں سے بھی نہیں کہہ پھا رہے تین مہینہ ہوئے گے نید نہیں آتی تو ہم نے کہا بیماری کوئی ہوئے علاج کراؤ بیماری ہے ہی نہیں تو ہم نے کہا بیماری نہیں ہے پھر تمہیں نید کہہ نہیں آئی رہی بولے ہمیں بیماری بتا ہے لیکن ہم لڑکن سے کہہ نہیں سکتے تو ہم نے کہا ہے کیا دکت بتاؤ بولے دکت کچھ نہیں ہے ہمیں تین لڑکہ تینوں لگے ہیں روپیہ دو لاکھ آئے رہو آپ پچاس جار رو میں پینسن مل رہی پچھتر میگا جمین ہے ٹیکٹر ہے سب کچھ ہے تو ہم نے دکت کا ہے مجھے دکت ایک ہی ہے کہ ہمیں جو پروسی ہے نا ان کو نو ٹیکٹر آئے گا ہمیں دیکھیں چین نہیں پڑ رہی مارا نہیں دیکھ نہیں پڑ رہی تو تم چاہت کا ہو بولے ہم یہ چاہت کی ہم آوچ ہے ٹیکٹر گر پر ہے لیکن ایکو نہ رہے ایکے میں آگ لگ جائے تو آج کل آدمی کو سہنہ ہی نہیں ہے دوسرے کو سہنہ واقعا کو کوئی بیماری نہیں ہے وگر دوسرے کو بالکل ایسے آپ لوگ نہیں ہیں یہ سب جمنا پار کی بات کر رہے ہیں یہاں کا نام نہیں لے رہے ہیں یہاں تو ایسے لوگ ہوں گئی نہیں جمنا پار کے آج بہت لوگ بیٹھے نہیں جمنا پار نہیں کہیں اچھا گنگا پار کے گنگا پار کے تو زیادہ لوگ ہیں نہیں یا گنوتری اکیل ہی ہوگی گھا پار کے تو کم ہی لوگ تو یہ مطلب ہے بڑا مشکل کا کام ہے سہب ملی کیبل ایرسیاں میں جینا یہ ٹھیک نہیں ہے ارے بھائی کسی کے ساتھ اچھا بھاب کرو ارے کوئی ٹیکٹر لیاؤ تمہارے اکام آئے گا نہ ہمائے چھے سہب آب ہے دوسرے کے میں آگ لگے بس یہ ٹھیک ہے ایرسیاں کھائے جا رہی غلط ہے